اتر پردیس کے جلا بریلی میں رمجان شریف میں بجلی پانی صاف صفائی سرکچہ بیوستہ کی مانگ کی آپ کو بتاتے چلے آل انڈیا رضا ایکشن کمیٹی کے نائب صدر مولانا ادنان رضا قادری کے نردیشن میں ادنان رضا برکاتی نے کارکرتاؤں کے ساتھ رمجان شریف میں بجلی پانی صاف صفائی سرکچہ بیوستہ کے مکھتہ انتجامات مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر سے ازان کی مانگ کرتے ہوئے جلدکاری کاریلے پر گیا پنسو پا آج آل انڈیا رضا ایکشن کمیٹی نے گیا پنس دیا ہے حضور ادنان میاں صاحب تبلا جو راشتیہ تک کیا ان کے آدھش انوصار جاپن دیا ہے راشتی پتی مہدیہ جی کو سمبوتیت مجیسٹریٹ صاحب نے لیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے اخبارات کے ذریعے پتہ چلا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات سائے کی جاری ہے کئی ہزار مدرسوں کو جو ہے بند کر دیا جائے گا تالے لگا دیا جائیں گے ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ اس میں فنڈنگ کہیں بھار سے ہوتی ہے مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ بچے یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا نام روشن کرسکیں اب ہندوستان کا نام روشن کرنے کے لیے مدرسوں میں بڑی بڑی تعلیمیں دی جاتی ہیں تو اس میں ہماری ایک پاک کتاب ہے جو قرآن مجید ہے جو آسمانی کتاب ہے جو ہمیں سمیدان بھی حق دیتا ہے کہ ہم اس کو پڑھائیں اور پڑھیں بھی تو اس سے ہمیں نہ روکا جائیں ہمارے مدارسوں کو بند نہ کیا جائیں دوسری بات ہم نے گیاپن میں یہ کہی ہے کہ جو دہلی میں اندرلوک میں جو گھٹنا ہوئی ہے نمازیوں کے ساتھ ان کو جو ہے لات ماری گئی ہے یہ ہندوستان کی عزت کو شرم سار کیا گیا ہے پوری دنیا میں شرم سار کیا گیا ہے کہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ پلیس ایسی گھنونی حرکت کر سکتی ہے اگر ہم ان سے مان کرتے ہیں کہ اس کو برخواست کیا جائے نوکلی سے نکالا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں دھرم کے ساتھ کھروار کرنے کا چاہ نتیجہ ہوتا ہے تیسری بات ہماری یہ ہے کہ رمضان شریف کا پبیطر مہینہ ہمارا سامنے ہے اور گیارہ اور بارہ مارچ میں انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا اس میں جو مساجدوں میں ہمارا پرم پرکت طریقے سے لارڈ سپیکر رہتا ہے اس کو ہم نے لگوانے کی مانگ کی ہے کہ ہمیں ہر سال آواز کی سنائی دیتی روزداروں کو اس سے روزہ کھولا جاتا ہے اور آزان کی آواز آیا پھر ٹائم ٹیبل بھی ہوتا ہے اس میں ہمارے کانوں تک وہ آواز آئے وہ ہم نے اپنی پرم پرکت طریقے سے ہم نے مانگ کی ہے کہ ہمارے لارڈ سپیکروں کو مساجدوں پر لگایا جائیں